اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رضوان جعفر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امن برابری کے ساتھ پاکستان نیوی پاکستان کی بحری سردوں کی حفاظت کے زامن نیوی کے افسران اور جوان مادر وطن پر جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں بھارت کے خلاف جنگ ہو یا زمانہ امن نیوی کے جوان ہر دم چاک و چوبند رہتے ہیں اور مملکت خدادات پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے آج پاکستان نیوی دنیا کی بہترین نیوی میں شمار ہوتی ہے اس کے پاس جدید اور بہترین دفاعی اور دشمن پر سبطک لے جانے والے ہتیار موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بہترین امریکہ برطانیہ سمیت بہت ساری بحریہ نے اپنے جہاز امن 2017 کی مشکوں میں حصہ لینے کے لیے پاکستانی سمندروں میں بھیجے وہ ایک کامیاب مشک تھی اور نیوی کو اس سے بھی اتنا ہی فائدہ ہوا جتنا دوسرے ممالک کو پاکستانی بحریہ پاکستانی سمندروں میں بہت بڑی چلنے والی مشکوں میں مصروف ہے تاکہ جنگی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جا سکے ان مشکوں میں پاکستان ائر فورس اور پاکستان آرمی بھی بھرپور حصہ لے رہے ہیں چیف آف نیویل سٹاف ایڈمیرل امجد خان نیازی نے مشکوں کا معاینہ کیا پاکستان کوزگارڈ پاکستان میری ٹائم ایجنسی جو ہماری سمندری سرحدوں کی حفاظت قضاقوں سے بچا کر رکھنے میں مصروف ہے چیف آف نیویل سٹاف ایڈمیرل امجد خان نیازی نے مشکوں کا معاینہ کیا ہماری سمندری سرحدوں کی محافظ اور قضاقوں سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرنے والے ادارے پاکستان کوزگارڈ اور پاکستان میری ٹائم ایجنسی نے بھی ان مشکوں میں حصہ لیا ناظرین پیکیج آپ نے دیکھا اور الحمدللہ ہمیں اپنی پاکستان نیوی پر بہت فخر ہے اور ہمارے جو سمندر ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے بہرہ عرب اور اسی سمندر کے اندر ہر دو سال بعد بحری مشکے ہوتی ہیں اور دوہزار ساتھ سے یہ سلسلہ جاری ہے اس سال بھی فروری کے مہینے میں یہ مشک کا سلسلہ ہو رہا ہے اور جس میں چالیس سے زیادہ ممالک جو وہ شریک ہو رہے ہیں دو سال پہلے جب یہ کسیر الملکی بیری مشک امن ہوئی تو اس میں چالیس ممالک نے شرکت کی تھی اس دفعہ کیا تیاریاں ہیں کیا مقاصد ہیں یہ ہم جانیں گے ہمارے ساتھ دو بہت زبردست گیس اسٹوڈیو میں موجود ہیں تعریف کراؤں گا پاکستان نیوی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کمانڈر تنویر عالم صاحب اور لیفٹرن کمانڈر ادنان مزر صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں تو کمانڈر تنویر صاحب فرما یہی جو امن مشک ہیں اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں کیا سوچ ہے کس طرح سے یہ ہوتی ہیں اس کا تعریف کیسے بیان کرنا چاہیں گے آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں کہ جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے امن مشک اور اس کے لیے ہمارے ڈیفرنٹ سلوگنز ہیں جیسے جیسے اور اس میں مختلف انٹرنیشنل جتنی بھی کانٹریز ہیں ان سب کو بلائے جاتا ہے ان کے شپس ہوتے ہیں مختلف یونٹس ہوتی ہیں جس میں ہیلی کاؤپٹرز ہوگی فکس پنگ ائرکافٹ ہوگے ان کی مختلف بوم ڈسپوزل کے سکوارڈز تو یہ مختلف بہت ساری ٹیمز اور ان کے مبصرین یہ سب یہاں پہ پاکستان میں آتے ہیں اور ہماری نیوی کے ساتھ ان کی مختلف ایکسسائزز ہوتی ہیں جو کہ دو فیزز پہ مشتمل ہیں ایک ہاربر فیز ہوتا ہے اور ایک اس میں سی فیز ہوتا ہے تو یہ سارے ملک جو ہے اپنی مختلف جو مشکیں ہیں وہ یہاں پہ پاکستان نیوی کے ساتھ اس کو کرتے ہیں اور اس سے پیغام ایک ہی پوری دنیا کو جاتا ہے کہ جتنی بھی میکسیمم نیویز ہیں اس دنیا کی وہ سب یک جا ہیں اور انہوں نے اس سمندر میں جو ڈیفرنٹ آپ ناسور کہہ لیں یا جیسے کہ ڈرگ ٹریفیکنگ ہوگی یا مختلف پائریسی کے انسیڈنس جو ہوتے ہیں اور مختلف آم سمگلنگ آپ کہہ لیں تو ان کے خلاف یہ سارے ممالک اکٹھے ہیں اور اپنی کچھ مشکے وغیرہ کرتے ہیں جس سے دشمن کو یہ پیغام جائے کہ یہ جتنی بھی امپورٹنڈ نیویز ہیں پسر دشمن کو ایک پیغام اور جائے اور جاتا ہے کہ جو ایک سادش ہے پاکستانی خلاف اور بلکہ میں کھل کر کہتا ہوں بھارت کی جو ایک سادش ہے کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دیا جائے تو ہر دو سال بعد جب چالیس سے زائد ممالک جو ہیں اس سمندر کے اندر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں مل کر جو ہے مشک کرتے ہیں تو وہاں بھی پیغام جاتا ہے کہ ہم جو ہیں ہمیں جو سادش کی گئی ہمیں تنہا کرنے کی اس میں وہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے بھارت بلکل صحیح کا آپ نے دیکھیں اٹس نوٹ ایزی کہ آپ اتنے زیادہ کنٹریز کو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں اور ایک کال پہ یعنی کہ ہماری گورنمنٹ سے ان کو جسٹ ایک کال جاتی ہے اور اس کی بیسز پہ اتنے زیادہ کنٹریز جس میں میکسیم امپورٹنٹ کنٹریز انوالو ہوتے ہیں اور دس ٹائم مور دن فورٹی کنٹریز جو ہے انہوں وہ بھی پاٹسپیٹ کر رہے ہیں سمن ایکسسائز کے دوران اور اس سے یہی پیغام جاتا ہے کہ اگر ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کیا جائے تو وہ اس میں بری طرح سے ناکام ہے بلکل آپ نے صحیح فرمایا لیفٹنٹ کمانڈر ادنان مزر صاحب اس میں دو سال پہلے جو مشکے ہوئیں اس سے پہلے بھی ہوئیں تو اس میں مجھے بھی اتفاق ہوا کہ آن گراؤنڈ آپ لوگوں نے دعوت دی تھی ہم بھی وہاں پہ موجود تھے اور دنیا کے مختلف ممالک قوم نے دیکھا کہ وہاں پہ کس طرح سے کیا کیا ایکسرسائزز ہو رہی ہیں تو بہت زبردست ایک ایک ایکسرسائز ہوتی ہے تو یعنی ہم جب جاتے ہیں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ جناب کتنے زبردست ایکسرسائزز ہو رہی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو شیرنگ ہوتی ہے human resource کے حوالے سے یا technical equipment کے حوالے سے اس سے کیا بینفٹ حاصل ہوتے ہیں سب سے پہلے تو اس ایکسرسائز میں جتنی بھی کنٹری پارٹسپیٹ کرتی ہیں اور ان کے شپس آتے ہیں ائرکراوٹس آتے ہیں ان کی بم ڈسپوزل سکارڈ آتے ہیں اور اسپیشل سرویز گروپ کے پورسز آتے ہیں تو ان کے ساتھ انفرمیشن شیرنگ یہ ایک بڑا اہم پہلو ہوتا ہے اس ایکسسائز کا جس سے آپس میں ایک آپریٹشن کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے سمندری حدود میں کبھی بھی کوئی ایسا ملک جو کہ میریٹائم سٹیٹ ہو اکیلے سمندری دفاع بڑے ایریے کا نہیں کر سکتا بٹ جب بات کرتے ہیں ہم ریجنل کنٹریز کی اور ایکسٹراریجنل کنٹریز کی جب وہ یجہ ہو جاتی ہیں اور پھر اس مقصد کو لے کے آگے چلتے ہیں تو پھر یہ کام اچھے طریقے سے ہوتا ہے اور جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ ڈرگ ٹریفیکنگ آم سمگلنگ اور اس کے علاوہ پائرسی یہ وقت کے ساتھ سب بڑھتی جا رہی ہے اور یہ وہ چیلنجز ہیں جن کا ہمیں بھی سامنا ہے اور ریجنل کنٹریز کو بھی سامنا ہے تو اس لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اور سب کا ایک ساتھ پارٹسپیٹ کرنا ایک بہت اہم کردار ہے اس احرام میں تنویل صاحب فرمائی کہ اس وقت جو ایک اہم چیز ہے وہ ٹیکنالوجی ہے کہ ٹیکنالوجی میں کون ملی جو ہے وہ کتنا آگے ہے تو اس وقت الحمدللہ آپ کیا فرمانا چاہیں گے کہ پاکستان کس جگہ پر ہے اپنی سمندری جو بورڈرز ہیں ان کی حفاظت کرنے میں اور ان مشکوں سے اور ٹیکنالوجی کو بڑھانے میں ایکیپمنٹ کو بہتر کرنے میں کیا مدد فرام ہوتی ہے دیکھیں جیسر کے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ مور دن فورٹی کنٹریز جو ہے وہ ابھی اس بیری مشکیں جو چل رہی ہیں اس میں پارٹسپیٹ کر رہی ہیں اور جیسا کہ اللہ فرماندنان نے بتایا کہ انٹر آپریبیلیٹی اور مختلف آپریشنز ایک ساتھ کرنا تو یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب وہ جتنی بھی امپورٹنٹ اور سرونگ کنٹریز جو کہ ہمارے پاس آ رہی ہیں اس ایکسائز امن کے دوران تو یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی اور جو ایکوپمنٹ ہے وہ دونوں ان کے جو ہمارے پاس ہے اور جو ان کے پاس ہے یہ سب ایک ساتھ اس کے آپریشن ممکن ہے تو اسی سے یہ اسی کا ثبوت ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ کافی ایڈوانس لیول کی ہے اور جو پاکستانی بحری ہے وہ کسی بھی چیلنج سے نبٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے چھے کہ جی بہت بہت شکریہ زبدیس خیالات کا اظہار ہو رہا ہے اور اس خاص شومے کا یہ ایکسکلوسف پروگرام جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں ٹائم ایک بریک اپ دیکھتے بہت حاضر ہو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اند برابری کے ساتھ اور آج خاص طور پر پاکستان نیوی کے بعد سے ہم بات کر رہے ہیں اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسیرول ملکی بحری مشک ام کا سلسلہ جاری ہے جس میں چالیس زیادہ ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے سمندروں میں موجود ہیں اور ایک بڑا زبردست جو ہے ہم ایک مظاہرہ دیکھ رہے ہیں کہ امت جو ہے وہ ملکے کیسے قائم ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ایکسچنج ہو سکتے ہیں خیالات اور ٹیکنیکل تمام چیزیں اس پر بات ہو رہی ہیں ہمیں ساتھ موجود ہیں جناب کمانڈر تنویر عالم صاحب صاحب یہ فرمائے کہ یہ جب سٹارٹ ہوا سلسلہ دو در ساتھ میں تو اس کے بیچے کیا سوچتی ہے کیا سوچ کے یہ مشک جو ہیں ان کا آغاز ہوا تھا چونکہ سمندر جو ہے ایک تو بہت واسٹ ہے اور اس میں کوئی بانڈریز نہیں ہیں انلائک لینڈ اس میں جونکہ بانڈریز نہیں ہیں تو جتنے بھی ملک ہیں ان سب کا یہ مشترکہ سمندر ہے اور یہ ابھی سے نہیں یہ شروع سے یہ سمندر جو ہے یہ سب کے لیے کومن ہے تو یہ جو کومن سمندر ہے اس کے لیے جتنے تھریٹس تھے تو اس کے اگینسٹ یونائٹ ہونا بھی ضروری تھا اور بنینو انسان کو جو چیلنجز اس سمندر سے شروع سے درپیش آ رہے تھے اور جس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا تو اس کے خلاف جب تک میکسیمم کنٹریز جو ہیں وہ یونائٹ ہو کے اس کے اگینسٹ فائٹ نہیں کریں گی تو اس کے اگینسٹ دفاع ممکن نہیں تھا تو اسی سوچ کے تحت پاکستان نیوی نے اس بات کا ڈیسیجن لیا 2007 میں کہ زیادہ زیادہ ممالک کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع کر کے اور یہ جتنے چیلنجز ہیں میری ٹائم ڈومین میں ان کے خلاف یونائٹ ہوا جاتے ہیں اس میں ایک چیلنج جو ہے وہ ہمارا سمندری اگر ہم بورڈرز کی بات کرتے ہیں تو سرکری کشو بھی موجود ہے اور اس میں پاکستان کا اپنا ایک پوائنٹ آف یو ہے اور بھارت کا اپنا ایک پوائنٹ آف یو ہے تو اس حوالے سے آپ فرمائیں کہ پاکستان کیا کہتا ہے تھوڑا سا جو لوگ نہیں سمجھتے بہت سے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ انہیں سرکری کشو نہیں معلوم تو ان کو یہ ذرا معلوم ہو دیکھیں اس پہ تو ہمارا پاکستان کا ایک بڑا کلیر سٹانس ہے کہ جو سرکری کشو ہے وہ ہماری ہی بانڈری کا حصہ ہے اور اس کو جو ہے ہم نے ہر قیمت پہ اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے اور اس پہ جو ہمارے دشمن ملک کا جو سٹانس ہے وہ سراسر غلط ہے ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک ہے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پیشرفت ہوئی کیونکہ یہ ایشو تو چل رہا ہے لیکن اس پہ کچھ پیشرفت ہوئی آگے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کچھ ریزلٹس نکلے ہیں کچھ بہتر پوزیشن کے اندر ہم موجود ہیں اس وقت بلکل بہتر پوزیشن میں جو ہمارا ایریا ہے اور جو ہماری لینڈ اور جو ہمارے سی کا پارٹ ہے وہ تو پاکستان کا انٹیگریل پارٹ ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہی اس نے رہنا ہے اور اس پہ دشمن ملک کا جو بھی سٹانس ہو اس کی ایس اچ کوئی ویلیو نہیں ہے اور سرکریٹ کے قریب جو آئیلینڈز ہیں وہاں پہ ہمارا بھی جانے کا تفاق ہوا اور ہم نے وہاں پہ آپ کی جو بہدر نیوی افسران ہیں ان سے ملاقات کی ان کا جذبہ بڑا بلند ہے وہ کے بڑا مشکل لائک ہوتی ہے ان بلکل بورڈر کے آئیلینڈز پہ رہنا لیکن سلام پش کرتے ہیں ان تمام فوجوں کو جو مشکل حالات میں وہاں رہ رہے ہیں اور پاکستان کا جو سمندری بورڈر اس کی حفاظت کر رہے ہیں جی بلکل صحیح فرمایا آپ نے اس میں جو ملکی جذبہ ہے وہی اس کے پیچھے ڈرائنگ فورس ہے اور ملکی سرحدوں کی سپیشلی ہماری جو سمندری حدود ہے ان کی حفاظت کرنا تاکہ پاکستان کے جو باقی عوام ہیں وہ چین کی نینز ہو سکیں تو اسی لیے جو فوجی جوان ہیں یہ وہاں پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں لیفٹرن کمانڈر ادنان مزر صاحب آپ فرمایے کہ ہمارا جو سمندر ہے وہ ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے اللہ تعالی نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت سے نماز ہے اور خاص طور پر جب ہم کراچی سے ٹرابل کر کے گوادر یا جیونی تک جاتے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نے دنیا میں بہت ملکوں میں گیا ہوں کوئی تیس پہ تیس ملکوں میں گیا ہوں ایک طرف آپ کے پاس اتنے خوبصورت پہاڑوں کا سلسلہ ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ ہرے رنگ کا نیلے رنگ کا جو ہے بڑا خوبصورت سمندر موجود ہے اور ان سمندروں کے نیگے بان جو ہیں وہ آپ لوگ ہیں تو ان سمندروں کے حوالے سے بتائیں آپ کہ کیسے دیکھتے ہیں اس ہمارے خوبصورت بورڈرز کو اور یہ جہاں یہ خوبصورتی ہے وہ ایکنومکل طور پر جو ہماری سوچوشن ہے ہماری جگہ ہے گوادر سی پیکٹ میں بڑا امپورٹنٹ اولادہ کرے گا تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم دنیا کے لئے اور خاص طور پر جو ہم بات کریں تو عوستی ایشیا کے لئے بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نیچرل چیزوں سے نوازہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا کوسٹ بیلٹ اور کوسٹل ہائیوے ان سے آپ کبھی سفر کرے تو آپ دنگ رہتے رہ جائیں گے بیکارز ایک طرف آپ کے پانی ہے دوسرے طرف بلوچستان کے پہاڑ ہے ملکل ٹھیک ہے اور اس جگہ پہ جتنے منرلز اور جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں گوادر سی پیکٹ اس سے مزید پاکستان کو اضافہ ہوگا اور مزید ہماری بیلٹ کی ویلیو بڑھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دا چلوں کہ جب سے ٹوریزم اور اس سیاحت کو فروغ ملا ہے تو یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ایریا ہے جس کی طرف گورنمنٹ اپنی ایفرٹس کر رہی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں پہ یہ ایک بہت اچھا ریسورٹ ٹائپ ایریا بنے گا ٹوریزم پوائنٹ او یو سے بہت زبردست ہے اور ٹوریزم پوائنٹ او یو سے یہاں پہ فارنرز بھی آئیں گے اور اپنے نیشنل لوکلز اور یہ سارے بھی یہ اس کو وزیٹ کیا کریں گے بہت فریکونٹلی بلکل جیسے ہم اوربارہ کی بات کرتے ہیں بلکل اوربارہ وہ ایک زبردست پلیس ہے اور آپ کا جو خاص طور پہ نیوی کا وہاں پہ جو سینٹر ہے وہ بھی بہت زبردست ہے ایک 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 اونامیکلی آپ نے جو پوچھا ہے تو ہاں ہمارے پانیوں میں جو مشلیاں ہیں ان کی لا تعداد اقسام ہے اور اس سے ہمارے ملک کو بہت فائدہ ہو رہا ہے ہمارے جتنے ماہیگیر ہیں وہاں پہ فشنگ کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ جگہ سے اپریٹ کرتے ہیں جس میں اورمارہ ہے پسنی ہے گوادر ہے کراچی تو یہاں سے اپریٹ کرتے ہیں اور جو مشلیاں پکڑتے ہیں اور پھر وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں نہ کہ ملک میں استعمال ہوتی بڑھ کے پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں بلکل بلکل مشلوں کے ساتھ پران جو ہے یا جو کرب ہے یا جو بہت ساری جو ہے وہ ابھی مخلوق موجود ہیں اس کے علاوہ منرلز کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے پاکستان کی ساحلی پٹی کو منرلز سے بھی بہت زیادہ نوازہ ہے جس پہ بہت زیادہ ابھی تحقیقات چل رہی ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہاں سے تیل بھی نکلے گا گیس بھی نکلے گی اور کچھ ایسے قیمتی منرلز اور پتھر نکلیں گے جن سے پاکستان کی تجارت کو مزید فروغ ملے گا اور پاکستان کی کانومی مزید سٹرونگ ہوگی الحمدللہ یہ بڑا زبردست آپ نے پوائنٹ اف یو پیش کیا ہے کمانٹر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کیونکہ یہ جو لاسٹوئر بھی ٹوئرز پہلے فورٹی سکس کنٹریز جو ہیں وہ پاکستان آئے ان بیری مشکوں میں اور اب بھی جو ہیں اتنی ممالک تقریباً موجود ہیں تو وہ ڈیفرنٹ کنٹریز جب یہاں پر آتے ہیں اور وہ یقینی طور پر بائیئر بھی آتے ہوں گے اور شف کے ذریعے بھی آتے ہوں گے تو ان کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ جنا پاکستان جا رہے ہیں تو کس لیے جا رہے ہیں وہاں جا کے کیا کریں گے تو یہ جو سائیڈ ہے دنیا کی یہ ان کے لیے کس حد تک اٹریکٹیو ہے اس میں جیسے کہ جب چالیس سے زیادہ ملک بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس میں مختلف بیگراؤنڈز ہیں ان کے ویسٹرن کنٹریز ہیں جو ہمارے عرب فرینڈز ہیں اور باقی بھی مختلف جو ملک ہیں تو سب ایک بلکل منفرد سوچ لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ پاکستان میں ان کو یہاں سے مہمان نوازی بھی ملتی ہے اور وہ جب ہمارے سمندروں کو دیکھتے ہیں اور مختلف مشکے جب یہاں پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے شپس ہوگئے ہیلوز ہوگئے جو ان کے میرینز کے بوم ڈسپوزل سکوارڈز تو وہ جب یہاں پہ مختلف ہوگے سے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کو ایک تو بڑی خوشی فیل ہوتی ہے اور پلس اگر کچھ ان کے ذہن میں پاکستان کا کوئی امیج کسی اور طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا میں اگر وہ بنا ہو تو اس کا تاثر پلکل ختم ہو جاتا ہے اور وہ ایک پاکستان کو ایک ڈیولپنگ کنٹری اور ایک پوزیٹیف سوچ والا ملک اور اسی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں اور بڑی خوشی فیل کرتے ہیں اور ویسے بھی الحمدللہ پاکستان کے فاتھ جو ہے وہ دنیا میں اپنا ایک مثال رکھتی ہے اور ٹاپ ٹین میں جو ہے پاکستان آتا ہے تو اور ہمیں بڑا فخر ہے اپنی تمام بری بری اور ائر فورس سب پہ جو ہے بہت زیادہ فخر ہے تو یہ جو اب عام عوام کے لیے بھی اس میں کچھ ہے کہ وہ دیکھ سکیں ان مشکوں کو جا کر یا کچھ اس طرح کی فیسیلٹی فرام کرتے ہیں جی بالکل جو ہمارا سی ویو ہے اور ایک دو اور جو بیچ والے ایریز ہیں اس پہ سپیشل جو پیراشوٹ سے لینڈنگز وغیرہ ہیں اور جو مختلف نیوی کے جو ہیلوز ہیں ان کے مختلف کرتب اور وہاں سے وہ جانا تو جو سی ویو ہے اس کے اوپر عوام کی ایک بڑی تعداد وہ ہر بار موجود بھی ہوتی ہے اور وہ ان مختلف مشکوں کو جہاں پہ بچے بھی ہوتے ہیں فیملیز ہوتے ہیں وہ سب آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا بالکل یہ والے ایک پہلو بھی ہے کہ جو عام عوام بھی ہے وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں دو سال پہلے جب ہم نے بھی وزٹ کیا ان مشکوں پہ تو ایس ایس جی کمانڈوز جو ہیں ان کی بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی کچھ زبردست طریقے سے وہاں پہ ڈسپلی کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک ایک اینڈ میں کمپیریزن کرنا چاہوں گا پڑو سے ملک بھارت سے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے میں ہیں ہمارے جو ہیمن ریسورس ہے ہماری جو ٹریننگ ہے ہماری جو ایکیپمنٹ ہے ہماری جو ٹیکنالوجی ہے ہم اگر موازنہ کرتے ہیں تو ہم کس جگہ پر کھڑے میں ہیں ایک بات تو میں آپ کو بڑے وصوق سے کہہ سکتا ہوں اور یہ ہماری عوام کے لیے بھی ہے کہ پاکستان بیریہ جو ہے وہ کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے اور بڑی موٹیویٹڈ ہیمن ریسورس بھی ہے اور جو دشمن ملک کے اگر کوئی خیالات ہیں بھی تو اس وقت یہ جو ایکسرائز امن ہے اس کا تو میسیج ہی یہی ہے کہ ہم جو ہے امن چاہتے ہیں اور یہ جو چیلنجز ہیں اوشنز میں اس میں باقی جو ساری دنیا کے میکسیم ممالک ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں کھڑے ہیں اور اس میں سے جب جیسے ہم دیکھتے ہیں کبھی ایمرجنسی صورتحال ہوتی ہے جیسے ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ائر فورس کی بھی ابھی نندن والا واقعہ ہوا تھا چاہے پلا کے ہم نے واپس بھی جاتا تو اسی طرح سے اگر کہیں جو ہمارا سمندری بورڈر ہے اس پر کوئی اگر کوشش کرتا ہے داخل ہونے کی یا کسی قسم کا کوئی تھرڈ ہوتا ہے تو ایمرجنسی ریسپونس جو ہے ہمارا وہ الحمدللہ کس جگہ پر ہے دیکھیں اوشنز میں ہماری جتنی بھی میکسیمم یونٹس ہیں جو فلیٹ کی جس میں جہاز ہیں سبمرینز ہیں ہوای جہاز ہیں تو وہ آل دی ٹائمز اویلیبل ہوتی ہیں اور اس میں وہ آن سین ہوتی ہیں اور کسی بھی لمحے اگر کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے تو سینیمٹ نیکی برپور صلائیت رکھتے ہیں چلیں جی بہت زیادہ آپ نے بات کی اور ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہماری پاکستان نیوی بھی جس طرح ہماری بڑری فوج ہے پاکستان ائر فورڈز ہے اور اگر دشمن نے ذرا سی بھی کوشش کی تو اس کے اس ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا جائے گا ناظرین ٹائم و ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں دکتری پروگرام ام برابری کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ام برابری کے ساتھ اور پاکستان نیوی کے ساتھ آج ہم سپیشل شو لے کر حاضر خدمت ہیں بات ہو رہی ہے کسیر الملکی بیری مشک ام کی جو کہ اس وقت پاکستان میں جاری ہیں اور چالی سے زیادہ ممالد موجود ہیں کمانڈر تنویر آلم صاحب فرمائیے جو دشمن کی سادش ہے پاکستان کو تنہا کرنے کی تو اس سلسلے میں تو یہ سب سے بڑی مثال موجود ہے کہ وہ ہمیں تنہا کرنا چاہتا ہے اور دنیا بھر کی جو نیوی ہے وہ پاکستان میں موجود ہے پاکستان کے ساتھ اس ام مشک کا حصہ ہے بلکل صحیح کا آپ نے آئیسولیٹ تو وہ کر ہی نہیں سکتا پاکستان کو بیکوز یہ ایک خیالی نعرہ تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے ابھی جب چالیس سے زیادہ ملک یہاں پر موجود ہیں اور مختلف مشکے کر رہے ہیں ان کے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں جہاز ہیں ٹیمز ہیں تو یہ اسی بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ ان کو پاکستان پر اعتماد ہے اور پاکستان بحریہ کے ساتھ یہ سارے ملکوں کی جو نیویز ہیں یہ اس وقت ایک سائٹ پر کھڑی ہیں ملکل صرف فرمائے یہ عالمی سطح پر بھی جو ایک مخالف پروپاگنڈا چلتا ہے پاکستانی خلاف تو اس کو بھی ایک بڑا محصر جواب مل رہا ہے ان مشکل سے جی بالکل محصر جواب مل رہا ہے اس ان مشکل ہے کیونکہ اس میں جو فیزز ہیں خاص طور پر ہاربر فیز اس میں کچھ ایونٹس ایسے پلان کیے گئے ہیں جس میں سارے ممالک کے ساتھ ایونٹس ہوتے ہیں جس میں کلچرل شو شامل ہیں فوڈ گالا شامل ہیں اس کے علاوہ کراس شپ وزٹس ہیں اور کلچرل شو کے تھو جو ہے ثقافت تمام ممالک کے ساتھ شیئر ہوتی ہیں اس میں ڈیفرنٹ فوڈ سٹالز ہوتے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو عالمی سطح پر یہ میسیج دیتی ہے کہ پاکستان جو ہے امن کا میسیج جو ہے وہ آگے پرموٹ کر رہا ہے اور اس ریجن میں پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے امن کی سلامتی کے لیے تنویر صاحب تو ہمارے کو کھانے بہت مزیدار ہیں تو یہ جو دنیا بھر کے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو یہ تو بڑا یاد رکھ کے جاتے ہوں گے پاکستان میں ہمیں بڑی مزے مزے کی چیزیں جو ہے وہ کیسے یاد کرتے ہیں پھر یہ یہ بلد بل ہمارے بھی کھانے مزیدار ہیں اور ان کے بھی مزیدار ہیں بہت ان کے اپنے سٹالز بھی ہوتے ہیں تو یہ ایک جیسے کہ اس میں سی والا فیز ایک اس کا سپریٹ ایک پرسپیکٹیو ہے اور جو ہاربر میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو جیسے وار کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں تو سی میں وہ علی چیزیں ہوتی ہیں اور ہاربر میں اس کو ذرا ایک لائٹ ٹون میں رکھا جاتا ہے جس میں ان کے کلچرل اور مختلف ایکسچینج جو ہے وہ ہوتا ہے سب ملکوں کا تو اس وقت میں کانفرنس بھی ہوتی ہے جس میں مختلف ممارک اپنی پریزنٹیشنز دیتے ہیں تو اس میں کانفرنس میں کیا ہوتا ہے کانفرنس میں اس کی جو جنرلی مین ٹاپکس اس بار بھی جیسے ہیں وہ میری ٹائم ایکانومی اور سیکیورٹی اسی سے لنک کے جو سمندر ہیں یہ سب کو ایک ساتھ کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور ان جو سمندروں ہیں ان کی حفاظت سارے ملکوں نے ملک کے کس طرح کرنی ہے تو اسی کے اوپر مختلف سپیکرز ہوتے ہیں بڑے ریناؤنڈ سارے ملکوں سے پاکستان کے بھی وہ ان کے اوپر پریزنٹیشنز وغیرہ دیتے ہیں اور آڈینس جو ہے وہ اس کو بڑا شوق اور غور سے سنتی ہیں چیک ہے اور فرما ہے سر کہ خاص طور پر یہ جو اتنے کنٹریز سے لوگ آتے ہیں خاص طور پر آفیسرز ان کی فیملیز بھی ساتھ آتی ہیں یا صرف آفیسرز آتے ہیں یہاں پر اس میں آبزرورز آتے ہیں کافی ساری کنٹریز سے جو کہ بائی ایر آتے ہیں اور وہ اپنی فیملیز کو لاتے ہوتے ہیں اور ان کی فیملیز بھی یہ خاص طور پر جو کلسرل شو کا آپ نے ذکر کیا اس میں ایون ہماری اپنی بھی کچھ فیملیز آئی بھی ہوتی ہیں جو کہ آپ اس میں انٹریکٹ کرتی ہیں اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں تو یہ ایک عالمی سطح پر ایک میسج ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سب کے ساتھ مل کے چل رہا ہے اور ہم کوپریشن کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ایکسسائزز ہیں سی میں وہ بھی ایک مشترکہ طریقے سے جو ہے کرنا چاہتے ہیں اس میں تنویل صاحب وینیوز فرمائیں کہ کیا ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو ماشاءاللہ ہاربر کی بات کی جائے یا سی سیٹ کی بات کی جائے تو بہت بڑا ایریا ہے تو اس میں زیادہ ایریاز جو ہیں وہ کہاں کے جو استعمال ہوتے ہیں یا کون سی پورٹس جو ہیں یا سمندر میں کون سا ایریا ہے کہ جہاں پہ زیادہ جو ہے ایکٹیویٹی ہوتی ہیں مینلی جو ہے اس کو کراچی تکھی محدود رکھا گیا ہے باقی کوسٹرل ایریاز میں اس کے وہ پروگرامز اس طرح کی وینیوز نہیں ہیں اور کراچی میں جو ہے ہاربر میں مختلف جو نیوی کی لوکیشنز ہیں وہیں پہ یہ مختلف پروگرامز اور ڈیمانسٹریشنز وغیرہ وہ ہوتی ہیں اور آوٹ ایٹ سی جو ہے نورت اریبین سی کا جو پورشن ہے وہاں پہ یہ سارے شپس جتنے ملکوں کے آئے ہوتے ہیں اور پاکستان کے یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر مختلف قسم کی مشکیں کی جاتی ہیں باو یہ تو بہت زبردست بات ہے تو اس میں جو مشکیں ہیں کیونکہ نیوی کی جب بات آتی ہے تو ایک تاثر جاتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہوگا سمندر میں ہو رہا ہوگا تو سمندر میں ہو رہا ہوتا ہے یا نہیں جو ہے وہ کچھ خوشکی کے بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے جی بالکل جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اس کا جو ہاربر فیز ہوتا ہے وہ بیسیکلی خوشکی کا ہی پارٹ ہے جس میں کراس شپ وزٹس ہوتے ہیں دونوں طرف سے ہماری اپنے بھی کرو نومینیٹ ہوتے ہیں ان کے کرو نومینیٹ ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے شپ پہ وہ وزٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کلچر شو کا ذکر ہم نے کیا جس میں ڈیفرنٹ فوڈ سٹالز ہوتے ہیں ساری کنٹریز اپنے فوڈ سٹالز لگاتی ہیں پاکستانی سٹالز بھی ہوتے ہیں اور وہ کھانے شیئر ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سپورٹ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جس میں نومینیٹڈ جتنے بھی شپس ہوتے ہیں ان کا کرو ایک ٹیم ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ طرح کے سپورٹ ایونٹس ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم اگر بات کریں سی ویو کی تو وہاں پہ ایک ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے جس میں اسپیشل سرویس گروپ کی لوگ پارٹسپیٹ کرتے ہیں مارینز کے لوگ پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور وہ اپنی مہارت کا وہاں پہ جلوا کرتے ہیں چیک ہے تو اس لئے میں فرمائیں دنری صاحب کہ جس طرح سے دنیا پاکستان آ رہی ہے ان مشق میں تو پاکستان بھی جاتا ہوگا دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر تو وہ کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے بلکل یہ ایکسچینج پروگرام پر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور پاکستان جائے اس کے آپ نے بھی حال میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو شپس ہیں انہوں نے میکسیم کنٹریز کا وہ وزٹ کیا اس کو فلیگ شوئنگ آپریشنز جائے وہ کہتے ہیں اور اس میں جو ہے بہت سارے ملکوں کا وزٹ ہوتا ہے اور جس طرح باقی ملک ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے بھی جو شپس ہیں اس طرح کے وزٹ کرتے رہتے ہیں باقی ممالک پر چیک ہے تو جب یہ پوری ایکسسائز ہو جاتی ہے تو کس جگہ پہ مصد مورال کس جگہ پہ ہوتا ہے سر یہ فرمائیے بلکل اس ایکسسائز کے ہونے کے بعد مورال ڈیفنیٹلی بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اور ایون جو لوگ بہت دور سے آئے پہ ہوتے ہیں فار ایسٹ ایسٹ ویسٹ بہت اچھی مہموریز لے کے جاتے ہیں اور ایون اب تو اتنی زیادہ یہ ایکسسائزز کنڈکٹ ہو چکی ہیں کہ جب وہ واپس آتے ہیں دوبارہ پارٹسپیٹ کرنے تو ایون اس میں سے کچھ جان پچان کے لوگ بھی نکل آتے ہیں اچھا that's it تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے چھیک ہے جی کمارا تنویر صاحب کوئی میسیج کوئی ایسی بات جو شاید ہمارے شو میں رہ گئی ہو میں سوال نہ پوچ پایا ہوں تو میں آپ سے آگے لاس میں کہنا چاہوں گا فرمائیے پہلا میسیج تو یہ کہ جو ایکسسائز امن ہے اس سے ہم اپنی پاکستانی عوام کو اور پوری دنیا کو یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ باقی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہے اور جو ہماری دشمن قوتیں ہیں وہ اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لیں کہ پاکستان کی جو بہریہ ہے اور یہ پاکستانی بہریہ کے جوان ہے وہ کسی بھی چیلنج سینیمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور ہر دم چوکننے ہیں بہت بہت شکریہ کمانڈر تنمیر عالم صاحب لیفٹرین کمانڈر عدنان مزر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ اب سٹوڈیو تشریف لائے اور میں بھی ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ خاص طور پر جواب ہے دشمنوں کو کہ جو ہمیں دنیا میں تنہا کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھ لیں کہ ہر دو سال بعد پاکستان میں عم مشک ہوتی ہیں اور اس میں دنیا کے چالیس سے زیادہ ممالک جو شریک ہوتے ہیں پاکستان آتے ہیں اور ایک بھرپور مظاہرہ ہوتا ہے اور یہ عم کا مظاہرہ ہے تو اس پر خاص طور پر خراج تحسین ہے افواج پاکستان کو تمام بری بیری فضائی اور خاص طور پر پاکستان نیوی کو جنہوں نے ہمیشہ پاکستان جو سمندری بورڈر ہے اس کی بھرپور انداز میں حفاظت کی ہے اس وان جاپر مجازہ دیجئے دیکھتے رہیے پرگرام آمون برابن کے ساتھ